اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم برادران اسلام اور عزیزانِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو کتنی اہمیت کے ساتھ صبحوں اور شام کی قسمیں کھانے کے بعد مکمل زمانے کی اللہ نے قسم کھا کر کے یہ بات بیان فرما دی کہ قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے عملِ صالح کیے انہوں نے حق کی وہ وسیعت کرتے رہے سبر سے کام لیتے رہے اللہ نے ان کے مقام کو بڑھا دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کی ہدایت تمام انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالی نے مختلف وقتوں کے اندر مختلف اپنے نمائندے فرشتادہ پیغمبر میسنجر اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں اور پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کسی بھی راہ پر اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت اور تمام انسانوں کی رہبری اور تمام انسانوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے سیدھی راہ پر چلانے کے لیے مختلف وقتوں میں خاندانوں میں شہروں میں قصبوں میں دیہاتوں میں ملکوں میں اور پوری دنیا میں اللہ تعالی نے ایسے اپنے فرشتادے بھیجے ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ سیدھی راہ پائیں جب جب قوم کے اندر بگاڑ آتا قصبوں دیہاتوں ملکوں میں بگاڑ آجاتا اللہ تعالی پھر کوئی نہ کوئی ایسا اپنا پیغمبر اور فرشتادہ بھیجتا کہ جس کے ذریعے سے یہ بگڑنے والے لوگ یہ بے راہ ہونے والے لوگ ان کو اللہ تعالی رہنمائی کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی فرشتادہ بھیج کر ان کی رہنمائی فرما دیا کرتا اور یہ لوگ سیدھی راہ کے اوپر چلنے لگ جاتے یہ مسلسل اس طرح سے اللہ تعالی نے اس کائنات کے نظام کے اندر رہنے والی سب سے زیادہ مخلوق سب سے زیادہ محبت والی مخلوق سب سے زیادہ معزز مخلوق سب سے زیادہ حسن و خوبی کی مخلوق حضرت انسان کے لیے اللہ تعالی نے مختلف وقتوں میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں یہ اس لیے بھیجے ہیں کیونکہ یہ معزز مخلوق ہے یہ اشرف المخلوقات ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق میں سب سے اونچہ مقام اس مخلوق کا بنایا ہے اللہ نے اس کا مقام بہت بلند رکھا ہے اس لیے اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے اول سے لے کر روزے اخیر تک کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی فرشتادہ کوئی نہ کوئی بک اور کوئی نہ کوئی گائیڈر ایسا بھیجا ہے جو ان کی رہنمائی کرنے والا ہو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا آپ سے پہلے نہ کوئی پیغمبر ہے آپ سے پہلے نہ کوئی نبی ہے آپ سے پہلے نہ کوئی انسان ہے نہ آپ کا کوئی باپ ہے بلکہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر جب بھیجا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی انسان موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی ہوا ان دونوں کے جوڑے سے نسل انسانی کا آغاز ہوا اور یہ دونوں کے دونوں وقت گزرتا رہا اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا رہا چنانچہ آج دیکھیں کہ آج روئے زمین کے کتنے خوشکی کے علاقے ہیں کتنے ساحلی علاقے ہیں کتنے سمندری علاقے ہیں کہ جن کے اوپر آج یہ مخلوق رہ رہی ہے سہ رہی ہے بس رہی ہے زندگیوں کو گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چار راستے رکھے ہیں کتنے راستے چار راستے رکھے ہیں پہلا راستہ پیغمبر کا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس روئے زمین کا اوپر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں لوگوں کو بتائیں تمہارا بنانے والا کوئی ہے جس نے تمہیں وجود بخشا جس نے تمہیں دو آنکھیں دیں جس نے بولنے کی صلاحیت تمہاری زبانوں میں رکھی ہے جس نے پیروں میں چلنے کی طاقت وہ اللہ جس نے کائنات کے نظام کو بنایا اور کائنات کے نظام کو بنا کر ایسا خوبصورت نظام کی باگڈور اور اس کی حکومت اور اس کی خلافت تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے اس رب کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے کچھ لوگ ہوتے جو ان کو مان لیا کرتے کچھ لوگ ہوتے جو اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کر لیا کرتے کچھ لوگ ہوتے جو اس فرشتادے کی بات پر عمل کرتے اکثر وہ ہوتے جو ان کی باتوں کو نہیں مانتے کہتے کیسے باتیں کرتے ہو پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو یہ باتیں ہمیں سوج میں نہیں آتی پیغمبر کا بھیجنے کا مقصد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بتائے ہوا راستہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا ہے وہ راستہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ پھر اس راستے کا اوپر چلیں اور پھر اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیں اپنے رب کے پہچاننے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا راستہ پیغمبر کے ذریعے رکھا ہے جو سب سے عالی مقام ہے کس کا؟ پیغمبر کا دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ والا رکھا ہے نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کی زندگی کے اندر رہنے والے آپ کو حالت ایمان میں دیکھنے والے آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لانے والے اور اپنے ایمان لانے کے بعد میں حالت ایمان میں وفات پانے والے یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے اور مختلف ادوار آپ علیہ السلام کی جو زندگی کے ہیں مختلف مراحل آپ کی زندگی کے ہیں آپ کی زندگی کے گزوات کو انہوں نے دیکھا آپ کا مجاہدہ نہ کردار انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کو دیکھا عبادات کو دیکھا معاشرت کو دیکھا اخلاقیات کو دیکھا تہذیب کو دیکھا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھا آپ کے کردار کو دیکھا آپ کے گفتار کو دیکھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو دیکھنے والے صحابہ ہیں تو دوسرا راستہ کس کے ذریعے سے ہے ہدایت کا صحابہ کے واسطے سے ہے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر مبوش کیا گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روئی زمین کے لیے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَى تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر مبوش ہوئے اور تمام انسان تو پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کوئی افریقہ کا سفر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چین، افغانستان، پاکستان یا انڈونیسیا یا ہندوستان کا سفر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عرب میں رہے اور عرب میں بھی مختلف ممالک میں نہیں گئے آپ کی یہ تئیس سالہ زندگی جو نبوت والی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر زندگی جو پوری دنیا کے اوپر محیط نہیں ہے چند خطوں میں آپ نے سفر کیا آپ کی وفات کے بعد میں اس کے کارکنان اور اس کی رہبری کرنے والے صحابہ اکرام بنے ہیں یہ دوسرا مقام ہے ہدایت کے پھیلنے کا چنانچہ صحابہ مکہ سے نکلے مدینہ سے نکلے یمن سے نکلے دوسری جگہوں سے نکلے اور پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں تک انہوں نے اسلام کو نافذ کیا جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا اپنا تن اپنا من اپنی زمین جیداد مال بچے خاندان قبیلہ سب کچھ اللہ کی رحمے قرمان کرنے کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت کے اندر ملک ہندوستان تک تجارتی کافلوں کے ذریعے سے ملک ہندوستان کے اندر اسلام آ چکا تھا آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے کے اندر بطور ان قبائل کے ذریعے سے جو تجارتی کافلے ہوا کرتے ہیں ان کے ذریعے سے اسلام ملک ہندوستان تک آ چکا تھا یہ جو سندھ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بہت بات کا ہے حجاج بھی نیوسف کے زمانے کا ہے محمد بن قاسم کا دور کا ہے محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام لے کر آیا خیر یہ دوسری بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور کے اندر جو ہدایت کے چشمے اور چراغ پھیلے ہیں یہ دوسری رہنمائی اور ہدایت کا دوسرا ذریعہ ہے وہ کس کا ہے صحابہ کا ہے پہلا ہدایت کا ذریعہ پیغمبر ہے پیغمبر کی ذاتیں ہیں اور دوسرا صحابہ ہے اور تیسرا جو مقام ہے وہ ہے مجتہدین کا آئیمہ مجتہدین کا کہ جو مسائل کو مستمبت کرتے ہیں مسائلوں کو نکالتے ہیں امت کی رہنمائی کرتے ہیں چوتھا طبقہ علامہ کا ہے یہ ہر وقت میں رہنمائی کرتا ہے ہر مقام پر رہنمائی کرتا ہے غلط اور صحیح کی آپ کو راستے بتاتا ہے یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اس پہ چلیں گے آپ کامیاب ہوں گے اس پہ چلیں گے آپ ناکام ہوں گے آپ کو مسائل بھی بتاتا ہے قرآن بھی بتاتا ہے حکمت کے باتیں بھی بتائی جاتی ہیں آپ کو مقام نبوت بھی سمجھایا جاتا ہے آپ کو عقائد بھی پڑھائی جاتے ہیں مسائل بھی پڑھائی جاتے ہیں اسلامی معلومات بھی دی جاتی ہے اور آپ کے جناب والا یہ تمام علوم جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دیئے ہیں وہ تمام کے تمام علاوہ آپ کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کل ملاکر کے ہدایت کے یہ چار راستے ہوئے ایک کس کا پیغمبروں کا انبیاء کا دوسرا راستہ صحابہ کا تیسرا راستہ آئمہ مجتہدین کا چوتھا راستہ ہے علامہ کا اب یہ مجھے بتائیے آئمہ مجتہدین تو آپ کو دور سے دور بھی نظر نہیں آئیں گے لیکن علامہ ہر خطے میں نظر آئیں گے ہر مسجد میں نظر آئے گا ہر مسلے پہ نظر آئے گا ہر ممبر پہ نظر آئے گا ہر محرام میں کھڑا ہوا نظر آئے گا آپ کی درستگاہوں میں ملے گا مدرسے میں ملے گا تصوف میں ملے گا خانقاہ میں ملے گا استعمال میں ملے گا آپ کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا ملے گا یہ علامہ ہیں جو آج آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں جنہیں سب سے زیادہ گالیاں پڑھتی ہیں سب سے زیادہ گالیاں ملتی ہیں مختلف ناموں سے پکار آجاتا ہے یہ کون ہے چوتھا طبقہ علامہ کا طبقہ ہے انسک کہا جاتا ہے یہ خرافات مت کرو یہ کہتے ہیں مولوی دقیہ نوسی ہے مولوی کے دماغ کے اندر وہی حدہ سنا حدہ سنا کی آواز گونج رہی ہے مولوی کے دماغوں کے اندر وہی پہلے زمانے کی سوچیں گھسی ہوئی ہیں یہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ ترقی نہیں چاہتے دقیہ نوس ہیں پرانی سوچ کے لوگ ہیں نہیں میرے بھائیو اس میں آپ کی فلا ہے کامیابی ہے اب ابھی گیا ہے پچیس دسمبر گیا ہے مسلمانوں نے کرس مسک کے نام کے اوپر کتنے خرافاتیں کی ہیں شاید آپ کو معلوم ہو یہ مولوی یہی تو سمجھانا چاہتا ہے میرے نبی علیہ السلام بیان فرما گئے ابو دعوت کی حدیث موجود ہے پیارے نبی علیہ السلام جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کا کردار اس کی گفتار اس کا طرز عمل اس کی زندگی مرنے کے بعد میں اس کے مقام کے مطابق اٹھایا جانا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا وہی مقام کریں گے جو اس کے اس دشمن کا ہوگا جس کی یہ نکالی کرتا ہے جس کے مشابہت اختیار کرتا ہے من تشبہ بقو من فہوا منہم آج دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کے ماننے والے جو ایک ٹیم کے نماز پڑھتے نہیں ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں آشی کے رسول ہم ہیں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں غلامان مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے ڈانس بازیوں میں لگے ہوئے ہیں گانے میں لگے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کرسماس کے نام کے اوپر جو خرافات مسلمان کر رہا ہے کیا کوئی سا ملک اس سے بچا ہوا ہے پھر کہتے ہیں عذاب آرہے ہیں اللہ تعالیٰ کے زلزلے آرہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کاتا جا رہا ہے تو کیا تمہاری دعوتیں کی جائیں گے یہ مسلمانوں کی زبوحالی ہے یہ مسلمانوں کی تنزلی ہے یہ مسلمانوں کی بد کردارگی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آج سارے کے سارے چونچلے غیروں کے ہیں تمام کلچر مسلمانوں کے ختم ہو گئے غیروں کے طریقے آج مسلمانوں میں آگے کرسماس کے نام کے اوپر کتنا ننگا نا چھوڑے چھوڑے بچوں تک نے کیا ہے آپ جانتے ہیں اس کا اثر آگے چل کے کیا پڑے گا آپ کے نسلیں بانج ہو جائیں گی قسم خدا کی یہ باتیں علامہ کے لکھ لیں نہ آپ یہ بار بار کہہ کے چلے گئے یہی بات تو برما کے مسلمانوں سے کہی تھی یہی بات مولانا ابو الحسن علیمی اندوی نوراللہ مرقضہوں نے ان برما کے لوگوں سے اور چچنیا کے لوگوں سے اور دیگر بوسنیاں اور دیگر جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ میں برا کردار ہوا ان علامہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کر کے تقریروں کے ذریعے سے یہ بات بیان کر دی تھی قسم خدا کی اگر اپنے رویے سے باز نہ آئے اور اسلام کو فالو نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مزاک اڑایا آپ پہ طریقے کو چھوڑ کے گیروں کے طریقے اختیار کیے یاد رکھنا تمہارا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا تمہاری حالت ایسی پہنچ جائے گی کہ تمہارے ناموں سے بھی لوگ کلسنے لگ جائیں گے حسد رکھیں گے نام لینے تمہارا گوارہ نہیں کریں گے کیا یہ بات میں صحیح نہیں کہہ رہا آج آپ دیکھ لیجئے جائزہ لیجئے پچیس دسمبر گیا خرافاتیں ہوئیں جو کچھ ہو سکتا تھا ہوا اب ایک آنے والا ایک جنوری شروع ہونے والی ہے اکتیس دسمبر کا یہ جیسے ہی بارے بجیں گے فوراں بارے بجتے ہی مبارک بادہ دی جائیں گی اور اس سے پہلے مبارک بادہ تو آپ کو چلنی ہے ہیپی نیوئر یہ سال کی نئی مبارک باد دی جانی ہے کبھی آپ نے سوچا اللہ نے آپ کو اگر ساٹھ سالہ زندگی دی ہے ایک سال آپ کے زندگی کا کم ہو گیا ہے کبھی سوچا ایک سال کتنی محنت سے آتا کبھی سوچا کبھی آپ نے سوچا پچھلے سال میں نے کیا کیا تھا کتنے نیکیاں جمع کری تھی اور اس سال میں نے کتنی نیکیاں جمع کرنی ہے کتنی خرافات میں نے کی تھی اور اس سال مجھے خرافات سے توبہ کرنی ہے رسول اللہ کی گردن کے اوپر کتنے میں نے خنجر رکھے ہیں اور مجھے اس مرتبہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حرام پہچانا ہے آپ کی آنکھوں کو تھنڈا کرنا ہے کیا آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز چھوڑ کے کہتے ہیں میں آشی کے رسول ہوں یہ آشی کے رسول ہے نماز چھوڑ چھوڑ کے کہتے ہیں سب سے بڑا میں آشی کے رسول ہوں نبی علیہ السلام کے سنتوں کے اندر آشی کے رسول نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کے عاشق رسول پیارے نبی علیہ السلام کی زندگیوں کو فولو کر کے عاشق رسول نہ کہ غیروں کے طریقے پہ چل کے ہیپی نیئر کے نعرے لگانے والے اور اکتیس رات کو جو خرافاتیں ہوں گی اور جو مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ میں بتتمیزیاں ہوں گی کہ آپ نہیں جانتے یہ میرا درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے تمہیں غلامہ کہتے ہیں کہ دھک چکے ہیں آپ ان کے کہتے ہیں دھکیا نوس ہے ان کو یہی کام رہ گئے آپ بولنے کا بس اور کچھ کام ہی نہیں ہے یہ انبیاء کے وارث ہے قسم خدا کی یہ کہنے والے اگر چلے گئے نا یاد رکھنا یاد رکھنا تمہارے اوپر کون آئے گا یہ عیسائیوں کا کلچر آئے گا حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ نے یہ بات بہت وقت پہلے میرٹ کے بازاروں میں کہی تھی اگر علامہ نے یہ اپنی دین دین کے نام کے اوپر جو یہ جگہ جگہ جا رہے ہیں مدارس کھول رہے ہیں مساجدوں میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی باتیں ویان کر رہے ہیں کیا ان کو ہاتھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کے دکان کھول کا بیٹھ جائے کیا ان کو کام کرنے کی صلاحیت نہیں دیا کیا ان کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے قسم خدا کی ساری صلاحیت موجود ہے اس مولوی کا قرآن پڑھ کر دماغ بھی تیج چلتا ہے حافظ قرآن کو اسکول کے اندر بھرتی کر تو مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کا اس کے دماغ کے اندر رسول اللہ کی محبتیں گھسی ہوئی ہیں اس کے سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ ہے تم اردو کی کتاب اور ہندی کی کتابوں کی باتیں کرتے ہو جس نے اتنا موٹا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہو یہ بتائیے دنیا کی کوئی چیز اس سے پیچھے ہے کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اگر دکانیں کھول کے بیٹھ گئے قسم خدا کی تمہارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا آج نولانے والا کوئی نہیں ملتا یہ ملتا ہے مولوی کو بلاتے ہیں چلو بھی نولا دیے ہمارے والد صاحب کو پورے سال کمائی یہ کھاتا ہے پوری زندگی اس نے فائدہ اٹھایا باپ سے نولائے مولوی میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اپنے دماغوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے میرا باپ جس نے پوری زندگی مجھے کما کر کے کھلایا کیا میرا وہ مقام نہیں کہ میں اپنے باپ کو غسل دے سکوں آخری وقت کے اندر کیا میرے اندر وہ مقام نہیں کہ میں اپنے باپ کو قبر میں اتار سکوں یہ آج وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے اختیار کیے قسم خدا کی تیرہ سو سال تک مسلمانوں کا عروج رہا اگرچہ بیچ میں تنزلی آتی رہی لیکن تیرہ سو سال تک مسلمانوں نے تقریباً عروج دیکھا ہے اور اس کے بعد میں سو سالہ دور دیکھ لو کہاں کیا نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیئے ہیں ان تمام طریقوں کو چھوڑنے کے بعد میں آج یہ کردار مسلمانوں کا ہے آج نماز سن لو کسی کی ذرا ہوا نکل جائے سننے کا دیکھو ذرا صورة فاتحہ کسی کی کیا حال بن جائے گا اس کا اور فتوے سب سے آگے اس کے ملیں گے فتوے آتی نہیں بسم اللہ بھی اس ہے بسم اللہ کا معنی نہیں جانتے یہ کیا ہے الفاظ صحیح نہیں پڑھے ہوئے اس کے پوری نماز پڑھا ڈالے گا اس سے الفاظ کا ایک معنی پوچھ کر دیکھ لو الفاظ کے معنی کے بہت دور بعد اس کو قوائد نہیں آتے سین کا شین لکالتا ہے شین کا سواد لکالتا ہے یہ نمازیں قبول ہوں گی ایسے کبھی سوچا ہم نے سیکھنے کے لیے کبھی آئے گھنٹا لکھالا ہم نے سیکھنے کے لیے دنیا کا سارا نظام سیکھ لیں گے کچھ بھی ہو جائے اپنا تن مندھن قربان کر دیں گے اس کے لیے جو ختم ہونے والا ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ ختم ہو رہا ہے بزرگ راستے سے گزر رہا تھا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آواز لگا رہا تھا کہ لے لو میرا سرمایہ پگھل رہا ہے لے لو میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے بزرگ نے پلٹ کے دیکھا تو وہ برف کی سلی رکے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا میرا سرمایہ پل پل پگھل رہا ہے لے لو چند بنتوں میں سارا ختم ہو جائے گا یہ زندگی ہے انسان کی کسی کو معلوم ہے مجھے معلوم ہے مصر کی نماز پڑھا سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں نہیں معلوم پیارے نبی نے فرمایا مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا ایک طرف سلام پھیروں دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا اور میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ایک سو اسی سال تک جی ہوں گا اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہے مرنے کی تو کبھی سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے مرنا بھی ہے حالانکہ پتہ کچھ نہیں ہے کس کو مرنا ہے اب دو جو حضرات دو ہزار بائی اکیس میں تھے ہمارے ساتھ میں دو ہزار بائیس کے اندر کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہمارے بیچ میں سے کتنے لوگ چلے گئے آپ اپنے محلوں میں گلیوں میں گھروں میں دیکھیں کتنے لوگ جا چکے ہیں اب دو ہزار تیس آنے والا آپ دیکھنا کتنے ہم میں سے باقی رہیں گے اگلی مرتبہ پتہ نہیں ملاقاتیں ہوں گی چوبیس میں یا نہیں ہوں گے ہم رہیں گے اس دنیا میں یا نہیں رہیں گے میرے بھائیوں توجہ سے سوچنے کی ضرورت ہے آپ تھوڑا سا بیٹھ کر سوچتے کیوں نہیں ہو سوچ کے دیکھو کہ یا اللہ اگر ہم اس دنیا سے بناہ گاری کے حالت کے اندر گئے یا اللہ ہم کیا کریں گے تیرے سامنے ہم کیسے جواب دیں گے ہمارے وہاں تو لٹ پڑنے ہی پڑنے اللہ کتنے نافرمانی ہے کلی توبہ کرتے ہیں اللہ دو ہزار بائیس کے اندر کم سے کم توبہ کر لی جائے آج توبہ کر لی جائے پتہ نہیں جمعہ کے بعد ملیں گے نہیں ملیں گے کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں پتہ نہیں اثر کی توفیق ہے نہیں چچا کا ابھی انتقال ہوا عبدالرشید قریزی صاحب کا فجر میں تفسیر میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہہ رہے تو بھئی تفسیر مکمل ہوگی جو حضرات مکمل اس میں بیٹھے ہوئے تو ان کو انعام دیا جائے گا بچارے انعام سے محروم رہ گئے وہ کتنی صورت نہیں صرف دس صورتیں تفسیر ختم ہونے میں رہی ہے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بچھڑ جاتے ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں دن میں رات میں اور وہ کچھ وقت کے بعد میں کچھ لمحوں کے بعد میں بچھڑ جاتے ہیں گھر کے گھر کھالی ہو جاتے ہیں آنگل اجڑ جاتے ہیں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے وجہ سے جو مسجد کے کھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں میرے بھائیو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنی زندگیوں کو بناو ان زندگیوں کو خوبصورت بناو سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو فولو کرو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو مانو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کا اوپر چلو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں کو اوپر سنجید کیسا سوچا جائے گا عمل کیا جائے گا زندگیوں کو بنایا جائے گا فکریں کی جائیں گے یہ اللہ آپ تک جو ہوا سو ہوا لیکن اللہ آپ توبہ کرتے ہیں ہم کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے مرنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو موت کے تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین